اسلام علیکم سچ نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں حضر عالم پاکستان کے قومی انتخابات بلاخر ہو ہی گئے لیکن سوالات کے امبار چھوڑ گئے قومی اسمبلی کے کتنے حلقوں پر جھرلو پھیرا گیا آروز کا کردار کیا رہا اور دنیا اس الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اسی حالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عامر سعید آباسی اسلام علیکم کیسے ہیں جیو علیکم اسلام سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن دوہزار چوبیس کے مطابق ایک سو انتر کے لگ بھر قومی اسمبلی کے نشستوں پر کلیم کریے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ کتنی صداکت ہے دیکھیں جو الیکشن ہوا آٹھ فروری کو اس کے بعد جو نتائج سامنے آنا شروع ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ جب جو ریزلٹس آ رہے تھے اور اس میں جو ٹرنڈز تھے اس میں بظاہر پی ٹی آئی بہت سے نشستوں پر آگے نظر آتی ہے اور اگر ہم ان سب کو ایک کولیکٹیولی کنسلیڈیٹ کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب ایسی نشستیں ضرور تھیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے ان کو برطری حاصل تھی لیکن پھر اچانک ہی ایسا ہوا کہ جب صبح ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو اس میں صورتحال یہ اکثر تبدیل ہو گئی اور اس کے بعد جب فارم فورٹی فائیوز جتنے بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کے پاس جو ناکام بھی ہوئے انہیں بعد میں ریٹرننگ افسران نے ناکام ڈیکلیر کیا ان کے اگر ان ریزلٹس کو دیکھا جائے تو وہ بالکل مختلف ہیں جو ریٹرننگ افسران نے ریزلٹس چاری کی ہیں فور ایکزیمبل کہ میں آپ کو بتا دوں اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایتی کینڈیڈیٹس تھے ان کے ووٹس جو دیگر ان کے مدے مقابل کینڈیڈیٹس تھے ان سے کئی گناہ زیادہ شو ہو رہے تھے افتدائی نتائج میں اور اسی طرح پھر اگر ان کے فارم فورٹی فائیوز کو دیکھا جائے تو اگر میں الگا این ایر تالیس کی بات کروں تو اس میں علی بخاری کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے اور ان کے جو ووٹس تھے وہ اگر فارم فورٹی فائیوز کو دیکھا جائے ان کے پاس دو سو چھیاسٹ پولنگ سٹیشنز تھے دو سو چھیاسٹ پولنگ سٹیشنز میں سے دو سو پچاس کا ان کے پاس ریکرڈ ہے سولہ پولنگ سٹیشنز کا ان کو ریکرڈ نہیں دیا گیا اور اگر ان دو سو پچاس کا دیکھا جائے تو پچاس ہزار کی لیڈ بنتی ہے بی ٹی آئی کی ان تمام چیزوں کو کر دیکھا جائے تو بظاہر اس میں بے ذابطیاں ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس میں نہ صرف پاکستانی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر سوالات اٹھا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام حالات دیکھئے یہ الیکشن کو آپ صرف ایک ویکیوم میں نہیں دیکھ سکتے یہ اس کا ایک بیکراؤنڈ ہے کہ جب الیکشن شیڈیول آیا پھر اس شیڈیول کے بعد بی ٹی آئی کے لیے بہت سی مشکلات ہوئیں اور تمام مشکلات کے بعد بھی ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا اور اس کے بعد جب ریزلٹس آئیں تو اس میں بھی پاکستان طریقہ انصاف کے جو ہمائیتی جو ان کے امیدوار تھے اور ان کے نامزد امیدوار تھے ان کے ووڈز بہت زیادہ ہیں تو اس کے باوجود جو سیڈز آئی ہیں پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیٹس کی وہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ہیں اور اب تک جو ریزلٹس آئیں 101 پالنگ سٹیشن پہ آزاد امیدوار کامیاب 101 حلکوں میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور انہیں 101 میں سے 93 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بیکٹ ہیں اور وہ جو 93 ہیں ان میں سے صرف ایک جو کینڈیٹ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلمی قنون جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے آلتو کہ اس کو پی ٹی آئی نگاہت کوئی چیلنج کریں گے بہت سے اعتراضات اور سوالات کیے جا رہے ہیں اس الیکشن پر اگر ہم دیکھیں تو جو فارم 45 ہے اس کے نتائج کچھ ہو رہے اور 47 فارم جو اس کے نتائج کچھ ہو رہے اس قسم کی دھاندلی شاید پہلی دفع ہوئی ہے کیا کہتے ہیں دیکھئے ہر دور میں دھاندلی ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ ہی جو ہارنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی یہ الیکشن تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ اس میں نہ صرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کے دھاندلی ہوئی ہے بلکہ دیگر جو جماعتیں ہیں جماعتیں اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جیتے لیکن پی ٹی آئی جیتی تھی ان کو ہرا دیا گیا اسی طرح آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جیتا لیکن پی ٹی آئی جیتی تھی اس کو ہرا دیا گیا پی کے ماب جو پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی ہے اس کے سر براہ محمود خانہ چکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جیتے پی ٹی آئی جیتی تھی اس کو ہرا دیا گیا لہٰذا یہ اس اعتبار سے بہت منفرد الیکشن ہے کہ اس میں نہ صرف وہ جماعت پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے جو اکثریت میں ہے اور جس کے پاس ہائیسٹ نمبر آف سیڈز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھانلی کر کے ہماری سیڈز کام کی گئی ہیں اس کا وہ مکمل ریکارڈ دیتے ہیں شواہد دیتے ہیں اور اس رات کا وہ پورا منظر بھی ان تمام صحافیوں نے بھی دیکھا جن کو ریٹرننگ افسران نے اپنے دفاتر سے نکال دیا جنہوں نے پولیس نے روک دیا ٹورچر کیا گیا مختلف طریقوں سے ریزلٹ تک ایکسیس نہیں دی گئے جس کی وجہ سے یہ تمام سوالات اٹھتے ہیں شکوک و شباد بڑھتے ہیں اور اس لیے یہ دیگر تمام جو الیکشن سے ان سے بہت مختلف ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت سے کوسٹنز اٹھا رہے ہیں نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بلکل آرز کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور بیوروکریسی عوام کے اعتماد پر کتنا پورا ہوتھ رہی ہے دیکھئے ہمیشہ سے بیوروکریسی کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں اور بیوروکریسی کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ وہ ہمیشہ جو بارفل سرکلز ہیں ان کے اشارے پر چلتی ہے یا ان کے ساتھ چلتی ہے سو یہاں پر بی ٹی آئی نے پہلے ہی اتراز کیا تھا کہ ریٹرننگ افسران ان کو انتظامیہ سے نہ لیا جائے بلکہ جوڈیشی سے لیا جائے اسی معاملے کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے سٹے کر دیا تھا پورا الیکشن پروسس لیکن بعد میں پھر سپریم کورٹ نے انٹرمین کیا اور اس کو ختم کیا سٹے آرڈر کو اور پھر یہ کہا کہ یہی ریٹرننگ افسران کروائیں گے لیکن یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ریٹرننگ افسران ہیں یہ دماؤں تبدیل کیے گئے ہیں گزشتہ حکومت کے اور ان سب کو شفل کیا گیا ہے اب وہ تمام لوگ نہیں ہیں جو پچھلی حکومت نے لگائے تھے لیکن اس میں حیران کن انکشاف یہ ہے کہ ہم اگر اسلام آباد کی صرف بات کریں تو یہاں کے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں وہ پچھلی حکومت کے ہی لگائے گئے ہیں نہ ہی انہیں تبدیل کیا گیا آئی جی اسلام آباد ہیں نہ ہی انہیں تبدیل کیا گیا بہت سے خطوط جاری ہوتے رہے اور سپریم کورٹ میں بھی بیان دیا گیا کہ انہیں تبدیل کیا گیا لیکن نہیں کیا گیا یہ ایک مثال ہے ہم باقی ریکارڈ کا نہیں ہمیں معلوم لیکن اسلام آباد کی مثال ہے کہ وہی ریٹرننگ افسران تھے جو قدشتہ حکومت نے پی ڈی ایم حکومت میں لگائے تھے اور ان کے نتیجے میں ہونے والے جو الیکشنز تھے اس میں جو ریزارٹ تھے ہیں لگتا ہے کہ اس ریزارٹ میں اب دوبارہ ایک پی ڈی ایم ٹو حکومت بننے جا رہی ہے اچھا اگر ہم دیکھیں تو اب معاملات جو ہیں وہ ٹرائبنل اور عدالتوں میں جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کتنا انصاف ملے گا دیکھیں بہرحال جب بھی یہ تنازیات عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس میں جب ٹائم مل جائے ڈیلے ہو جائے معاملہ تو وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے لیکن یہاں پر پی ڈی ای کو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے کانڈیڈیٹس ایسے ہیں یا مجورٹی کانڈیڈیٹس وہ ہیں جو وکیل ہیں لائرز ہیں یا مختلف طریقوں سے ان کا عدلیہ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے لہٰذا ان کے بڑا آسان ہے ان کیسز کو عدالتوں میں لے کر جانا اور پھر کانڈیٹس کرنا بہرحال جو بھی کیسز جب عدالتوں میں آتے ہیں وہ کھلتے ہیں ہمارے نظام انصاف میں بہت سے نقائس ہیں بہت ڈیلے ہوتا ہے بہت وقت لگتا ہے بہت وسائل لکھتے ہیں لیکن جو بھی اس میں کمیٹمنٹ کے ساتھ اگر اپنا کیس پلیٹ کرے تمام شواہد عدالت کے سامنے رکھے تو عدالت مجبور ہوتی ہے اس کو انصاف دینے میں اور اس کو انصاف ضرور ملتا ہے بے شک اس میں تین سال لگیں چار سال لگیں دو سال لگیں اس مرتبہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید عدالتوں میں جو نظام انصاف ہے وہ تیزی سے کام کرے کیونکہ چیف جسس کازی فائزی صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جیسے کاسم سوری کیس میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا کیونکہ سپریم کور یہ کہہ چکی ہے کہ جو انتخابی عذرداریاں ہیں وہ بہت زیادہ ڈلے نہیں کی جا سکتی ان کو بہت جلدی سے نمٹایا جائے گا تو اگر یہ ہوتا ہے تو شاید پی ٹی آئی کو اس میں ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اور پی ٹی آئی کو جو ریکارڈ وہ پیش کرتے ہیں جو فارم فورٹی فائی پیش کرتے ہیں جو تمام چیزیں سامنے رکھتے ہیں تو اس میں بظاہر نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کسی بھی طریقے سے ان عدالتوں میں مقدمات ہارے گی اور اپنا مقدمہ جس طرح وہ میڈیا پر پیش کر رہے ہیں شواہد پیش کر رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں کامیابی مل سکتی ہے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار آنے اگر وہ کسی دوسری جماعت کو جوائن کر لیتے تو کیا ان کے خلاف سیلنج کیا جا سکتا ہے ان کو نہیں دیکھئے یہ تو کسی بھی آزاد امیدوار کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اگر نشست پر کامیاب ہوتا ہے جیسے پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے ہیں تو تین دن دیے جائیں گے ان کی کامیابی کا نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد تین دن کے اندر اندر انہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا اس کا نوٹفیکیشن یا لٹر دینا پڑے گا تو لہٰذا ابھی تک نوٹفیکیشن نہیں وہ صرف اسلام آباد کے نوٹفیکیشن جاری کیے گئے ہیں اور اسلام آباد میں تین دن نشستیں دو مسلم ریقنون کے حصے میں آئی ہیں جو تیسرے کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی مسلم ریقنون میں جانے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن جب پورے اسلام آباد کے نوٹفیکیشن جاری ہوگا پورے پاکستان کا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس یہ وقت ہوگا کہ وہ تین دن کے اندر اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں عمران خان جب جیل میں تھے ہم ان سے ملے بھی ان سے بات بھی انہیں نے کہا کہ ان کا اتحاد اگر ہوگا تو صرف دو جماعتوں سے ہو سکتا ہے پہلی ہے ایم ڈیو ایم مجلس وعدت مسلمین اور دوسری دن نے کہا کہ جی ایو آئی مولانا شیرانی گروپ ان دونوں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایم ڈیو ایم کے ساتھ ہی اتحاد کرنے جا رہے ہیں اگر اس حال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام یوز کر کے انہوں نے اپنی کیمپین کی ہے اور ابھی جیتنے کے بعد وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ امیدوار ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے لیکن انہوں نے نام پی ٹی آئی کا یوز کیا تھا اور جب وہ جیت گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کسی دوسری پارٹی کے دن شاملیت کر رہے ہیں دیکھئے میں نے کیونکہ قانون کا جو جائزہ لیا ہے اگر ہم اس میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو دیکھیں جو سلمان اکرم راجہ کیس میں ہوا پھر الیکشن کمیشن میں بھی سلمان اکرم راجہ نے رجوع کیا کہ ان تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے نہ کہ آزاد ڈکلیئر کیا جائے لیکن الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ قانون میں ایسی گجائش نہیں ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کے پاس انتخاب نشان نہ ہو تو اس کے تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد کینڈیڈیٹس تصور ہوں گے اس کا بہرحال ایک اخلاقی دباؤ تو ہو سکتا ہے ان کینڈیڈیٹس کے اوپر کہ وہ جس رہنما کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آئے امران خان کے نام کے اوپر یا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن کے وہ دیگر کوئی سیاسی جماعت جوائن کرتے ہیں تو وہ اخلاقی طور پر تو ایک انتہائی یہ غیر اخلاقی عمل ہوگا لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ قانون کی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ قانون ان کو روکے کہ وہ دوسری جماعت جوائن نہیں کر سکتے لہٰذا یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ازاد ارکان ہیں وہ اگر دیگر سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی قانونی طور پر ان کو نہیں روک سکتی ہاں اخلاقی طور پر اور ان کو سوشل میڈیا کے لیول کے اوپر ضرور اس معاملے کے اوپر اکاؤنٹبل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جس رہنما کے نام کے اوپر ووٹ لیا جس پارٹی کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیا آپ نے اس کا سودا کر لیا اور اس کو بیش دیا یہ وہ اخلاقی اور جو صحافتی اعتبار سے ان سے سوال ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن مظاہری لگتا ہے کہ قانونی طور پر ان کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے میرے ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم میں ریسنٹلی گئی تھی پی ٹی آئی کا جو الیکشن سیل بنا ہوا تھے وہاں پر ڈیفرنٹ کالز ریسیور کہ ان میں سے ایک کوسشن یہ بھی تھا کہ کچھ امیدوار جو تھے پی ٹی آئی کے لیکن اوپیسلی وہ اداد امیدوار کے طور پر ان کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ایک جھوٹ کے تحت پی ٹی آئی کی شو کرتے ہیں خود کو ان کا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں لیکن ان کا نام یوز کر کے جیت گئے ہیں اور آپ کسی اور پارٹی مشاہ نہیں ہوگئے دیکھیں یہ تو آپ اس کو فراڈ اور ڈس آنیسٹی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا بھی بہرحال وہی جواب ہے کہ کیونکہ کانونی طور کے اوپر کانونی طور کے اوپر آپ نہیں کر سکتے پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ کو مقدمہ کریں آپ اس کو اسٹیبلش کریں کہ انہوں نے فراڈ کیا دھوکہ دہی کی یا غلط بیانی کی تو اس طرح تو آپ لیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی ایسے شخص کو کیسے روکیں گے اس میں نہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان روک سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کانونی قدغن ہے کہ کسی بھی ایسے کیڈیڈیٹ کو جو آزاد کیڈیڈیٹ ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی رہنما کا نام استعمال نہ کریں لہٰذا اس کے اوپر کوئی کانونی قدغن نہیں ہے اخلاقی دباؤ اور اخلاقی قدغن ضرور ہے لیکن عام طور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ ان اخلاقیات کا کمی لیاز کرتے ہیں اگر یہ بتائیے گا کہ دنیا ان الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور اگر ان الیکشن کے دہت بننے والی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرتی تو کیا ہوگا دیکھیں کیونکہ ہمارے ہاں الیکشنز ہمیشہ سے متنازے رہے ہیں اور ان کے اوپر ادرازات تو ہمیشہ سے رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا تھا جو امریکہ نے بیان جاری کیا امریکہ نے یہ کہا کہ الیکشن میں کچھ بے ذابتیاں تو ہوئی ہیں لیکن ہم کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے یا ان کے ساتھ ہماری ایز ایک کالیشن یا سٹرٹیجک پارٹنر ہماری تعلق نہیں ہوتا بلکہ ہم ہر منتخب حکومت کے ساتھ کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے ایک سگنل دیا ہے کہ وہ جو بھی حکومت بنے گی وہ اس کے ساتھ کورپریٹ کریں گے اور اگر امریکہ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر پوری دنیا اس کو ایک نالج کرتی ہے لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے کہ ادرازات تو ضرور ہوں گے یہ شور شرابہ بھی ہوگا لیکن شاید جو حکومت بنے گی اس کے اوپر بیندل اقوامی سطح کے اوپر کوئی بابندی یا کوئی ایسی قدگن نہیں ہوگی جس کی وجہ سے دنیا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آئندہ کا سیاسی منظر نامہ کیا دیکھتے ہیں کس کی حکومت بنیتی نظر آئی دیکھیں بہت کلیر ہے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پی ڈی ایم ٹو حکومت بنے گی وہی تمام سیاسی جماعتیں جو اس سے پہلے حکومت میں تتھی سولہ مہینے وہی دوبارہ حکومت میں آئیں گی اور جس طرح کی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے ایم کئو ایم کے لیے اور مسلم لیگ کاف کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ اب آئندہ آنے والے منظر نامے میں وہی حکومت بنائیں گے انہی کے لیے آسانیاں ہیں اور انہی کے لیے سہولیات ہیں جبکہ جو پی ڈی ای ہے یا ان کے جو اتحادی ہیں یا اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں اور انہیں کسی بھی صورت نہ تو آسانی سے ان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے نہ ہی آسانی سے ان کے لیے کوئی سیاسی سرگرمی وہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آسانی سے وہ کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آسکتے ہیں پھل حال جو ان کی پولیسی ہے اس کے مطابق انہیں سخت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور نون لیگ اور ان سمیت جو ان کے اتحادی تھے لگتا ہے یہی ہے کہ وہی حکومت بنائیں گے اور وہی رول کریں گے یہ بتائیے گا کہ اب سیاست میں کہ عمران خان یا ان کی جو جماعت ہے پی ڈی ای وہ صرف سوشل میڈیا کی سوشل میڈیا کی حد تک محدود ہے لیکن اس آٹھ پروری کو ہنے والی الیکشن نے اس تمام بیانیے کی اس تمام دعوے کی اور اس تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے اور اس کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹرز ہیں جو نکلے ہیں جنہوں نے ووٹ کیا ہے اور ان کی حمایت میں ان کے حق میں ووٹ کیا ہے لہٰذا سیاسی طور کے اوبر یہاں پر بہت اہمیت ہے عمران خان کی اور بی ٹی آئی کی لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ صرف مقبولیت نہیں بلکہ قبولیت بھی بہت اہم ہے لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کی مقبولیت تو ضرور ہے لیکن قبولیت نہیں ہے اور جب تک ان کی قبولیت نہیں ہوتی تب تک ان کیلئے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی اور وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کمیٹڈ ہیں ابھی تک نہ وہ بریک اپ ہو رہے ہیں نہ ہی وہ کسی بھی طریقے سے جھک رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ملک میں آزاد انتخابات کے ذریعے ہی انقلاب لائے جا سکتا ہے اور اصل جمہوریت اور تمام مسائل کا حل ہے اور ابھی بھی وہ اسی اپنے موقف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کی انہیں بہت سی کسٹ پی کرنی پڑ رہی ہے آئندہ بھی کسٹ پی کرنا پڑے گی اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ روایتی سیاستدانوں کی طرح مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے اس سخت گیر موقف کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ آگے چلیں گے اور اگر آئندہ آنے والے وقت میں ملک میں شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ان کے یہ جو تمام تر جو اس مرتبہ اگر کسی اس میں کمی بھی تھی اس ووٹرز کے رویے میں یا ووٹرز نے کسی طرح کوئی کم اگر ووٹ دیا تو آئندہ آنے والے الیکشنز میں یا جو سلسلہ آئے گا اس میں لگتا ہے کہ یہ سونامی جو ہے وہ سب کو بہا کر لے جائے گا کیونکہ جو بیانیاں جو موقف انہوں نے دیا اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی عوام میں ووٹرز میں اور آٹھ فری کے الیکشنز میں اور لگتا یہی ہے کہ اگر وہ اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہے تو اس میں انہیں مزید زیادہ پاپولارٹی ملے گی اور زیادہ انہیں تقویت ملے گی بہت شکریہ آپ کے وقت کا آمیر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے الیکشن تو ہو گئے لیکن لگتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ ایک بھر سے سیلیکشن ہی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ